اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوش دانیال رضا اور میرے یوٹیوب چینل نکتہ میں خوش آمدید ناظرین آج میں موجود ہوں تحصیل جلال پر پیر والا کی بہت خوبصورت بہت شاندار اور بہت ہی بڑی مسجد ان کو بنانے میں مین کردار ہے ڈسٹرک مزفرگر کے شہر سلطان کے ہیں رہائشی سید گھرانے سے جن کا تعلق ہے سید باسل سلطان شاہ صاحب اور ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے یہ مسجد بنوائی ہے انہوں ہی کی کاوشوں سے یہ مسجد تعمیر آئی ہے اور بہت خوبصورت ہے آج ہم آپ کو اس مسجد کا ویزٹ کر رہا ہوں ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اور مسجد کو ہم آپ کو خوبصورت طریقے سے دکھاتے ہیں آج میرے ساتھ ویزٹ کیجئے جی اب میں مسجد کے اندر کی طرف جا رہا ہوں اس کے پلات رکھ رہا ہوں وہ بہترین طرح کے بنانے میں بہترین سپائی ہے یہاں پہ مزار آئے ہم لانے کے بعد اور اس کے دو بڑے بینار ہیں وہ جن کی دنبائی کافی زیادہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک اس کا دنبت ہے وہ بھی کافی بڑا ہے ماشاءاللہ سے اور ترطیب سے اس مسجد کو بنایا گیا ہے اور جو اس مسجد کا نام ہے وہ عبداللہ غریب شاہ کے نام سے ہے جو تحصیر جلال پورو بنی رہی ہے جی تو ناظرین اب میں موجود ہوں مسجد کے سہن میں میرا کیمروین آپ کو دکھا رہا ہوگا اس کے بہت خوبصورت گراسی پلات بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی اب میں مسجد کے سہن میں موجود ہوں اور اندر چل کے ہم اس کی مزید خوبصورتی جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اب میں مسجد کے اندر موجود ہوں اور میری آواز جیسے گونج رہی ہے بہت خوبصورت انداز سے مسجد کو کھولتے ہیں اس کے اندر کی جو خوبصورتی ہے جو مین خوبصورتی ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں یہ تحصیر جلال پورو پیر والا کی سب سے بہت خوبصورت اور بڑی مسجد جان جاتی ہے آج ہم آپ کو اس کا چل کے اندر سے وزیٹ کر رہتے ہیں اس کے دروازے دیکھے جائیں تو بہت پائیدار اور لکڑی کے خوبصورت بنے ہوئے ہیں جی تو ناظرین اب میں موجود ہوں مسجد کے اندر اور مسجد کی خوبصورتی چیک کریں یقین جانئے کہ یہاں آنے کے بعد جو دل کو سکون ملتا ہے نا بہت ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے بہت خوبصورت بندے کے دل کو لباہ دینے والی بات ہوتی ہے اور اس کا جو مینار ہے اوپر کی طرف میرا کیمروین اگر آپ کو دکھائے بہت خوبصورت بنی ہوئے اس کی خوبصورت پناوٹ ہے اس میں قرآن پاک کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں بقاعدہ خوبصورت انداز سے میری آواز بہت گونجتی ہے تو اس کا میں آپ کو ڈیمو بھی کر کے دکھاتا ہوں اللہ دیکھیں نا کتنی گونج رہی آواز بہت زیادہ ماشاء اللہ سے خوبصورت ہے اور جو بھی سائٹ دیکھی جائے ایک دوسرے سے بلکل مختلف اور بہت خوبصورت ہے اس کا اوپر والا حصہ بھی ہے وہ آپ کو اس کا بھی ویزر کرواتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اب ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف اور مسجد کے اوپر کی جو ہے بنی ہوئی مناوٹ خوبصورت انداز سے وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتے ہیں ہمیں تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے اس ویڈیو کو بناتے ہوئے ہے اس مسجد کے ویزر کرتے ہوئے امید کرتا ہوں آپ کو بھی اسی طرح کا ہی مزہ آ رہا ہوگا اس کی اوپر جانے کا جو ہے نا راستہ باہر سے ہے ناظرین ہماری تو پوری کوشش ہے کہ جو اس کو اوپر والا پورشن ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں جس کی وجہ سے یہ اوپر والا گیٹ انہوں نے بند کر رکھا ہے کیونکہ آس پاس کے جو گھر ہیں کیونکہ اس میں شیشے لگے ہوئے ہیں گلاسے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ساتھ والے گھڑوں میں پردے کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ جو مسجد ہے نا تحصیل جلال پوروال میں خوبصورت ترین مسجد مانی جاتی ہے بہت پرسکون جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے باصل سلچان شاہ صاحب نے یہ جو مسجد بنوائی تھی یہ بہت ہی عالی اور احسن طریقے سے سارا انجام پائی ہے اس کا جو بناوٹ کا طریقہ کار ہے بہت مختلف ہے باہر کا ڈیزائن ہے باہر کی چیزیں ہیں سارے اس کی جو ماربلز ٹائلز لگے ہوئے ہیں اس کی جو دروازے لگے ہوئے ہیں ایک سے ایک مختلف ہے ایک سے ایک سے بڑھ کر ہے اور کافی خوبصورتی کا مظاہرہ ہے یہاں پہ آکے اللہ کا نام لے کے بہت مزہ آتا ہے بہت اس میں ایک تو جب آواز گونجتی ہے اب میں مسجد کے اندر ہوں اتنی اس میں آواز گونجتی ہے کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اگر آپ کا کبھی آنا ہو میرے ویورز تو بہت بہترین اور سکوندہ جگہ ہے جیسے اب میں اگر آواز کو گونجنے کے لئے اللہ کا نام لوں تو آپ سنے گا اللہ 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 یہ بہت سے ادھر آواز گونجتی ہے اگر تھوڑی سی بھی آواز کو اٹھایا جائے تو کافی ماشا اللہ سے ادھر آواز بنتی بھی ہے اور گونجتی بھی ہے یہ اس کو اوپر والا جو پوزشن ہے اگر میرا کیمرو میں نے سکتا سکتے اس کی سائیڈ کی بہت خوبصورت بناوٹ ہے بہت خوبصورت تائنہ کی ہوئی ہیں بہت خوبصورت کام ہوا پڑا ہے لیکن کوئنسیڈنٹ یہ ہوا ہے کہ وہ ساتھ والے جو بھائروں پہ اس میں ایشوز کریٹ ہوتے ہیں پردے کا ایشو ہوتا ہے جس کے جیسے وہ اوپر والا نہیں کھول رہے انہیں بند کر رکھا ہے ورنہ وہ بھی ہماری کوشش تھی کہ میں اپنے ویورز کو دکھاؤں یہ بہت خوبصورت جگہ ہے ناظرین آپ انشاءاللہ ادھر کا ضرور ویزٹ کریں ضرور آئیں بہت مزدار جگہ ہے تو امید کرتا ہوں ہمیں تو کافی مزا ہے یہاں پہ آکے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اسی طرح ہی مزا آیا ہوگا بہت خوبصورت لگی ہوگی تو میں اپنے اسی پرگرام کے ساتھ آپ سے اجاز چاہوں گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگرے پرگرام میں اللہ حافظ اللہ نکے باہر